نمسکر دوستو سواگت آپ کا ٹیکنیکل بجن ریٹوپ چینل میں دوستو آج کس ویڈیو معاشوات کرنے جا رہا ہوں نیوزلینڈ ورسیز ویسٹ انڈیٹ کے بیچ میں ہونے والے ٹی ٹون ٹی شیکنڈ میچ کی پریڈیکشن کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمیں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں اسٹیڈی ایم کے بارے میں اور پچ کے بارے میں تو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے میچ میں ڈکورت لویس ڈیم سے نیزلینڈ کو جیت ملی ہے دوستو میچ اچھا تھا لیکن بارس کے وجہ سے تھوڑا بدلہ ہو گیا میں نے کہا تھا کہ الکے بادل ہوں گے لیکن دوستو پھر بھی وہاں پر بارس آئی تو ڈکورت لویس ڈیم سے نیزلینڈ کو جیت مل گئی تھی اب بات کر لیتے ہیں دوستو ان دونوں ٹیموں کے پلئر کے بارے میں جو پلائنگ ایلینڈ میں ہونے والے ہیں تو دوستو ان میں کچھ بھی چینج نہیں ہوگا جو ٹیم کے پہلے پلئر تھے وہ ہی کھیلنے والے ہیں دوستو ٹیم ساؤڈی نیزلینڈ کے کپتانہ بھی کین ویلیم سن نہیں ہونے کے بجے سے اور ویسٹ ڈیز کے کرن پولار ڈیا اب بات کرتے ہیں ان کے پلائنگ ایلینڈ ٹیم کے بارے میں تو مارٹن گپٹیل ٹیم سیپریٹ ڈیون کونوی گلین فلیپس روش ٹیلر جیمس نیسان میچل سیٹنری ٹیم ساؤڈی کیل جیمسن لوکی فور ارگنویشن ایمیچ بینٹیٹ دوستو یہ نیزلینڈ کی پلائنگ ایلین ٹیم اب بات کرتے ہیں دوستو ویسٹ انڈیز کی پلائنگ ایلین ٹیم کے بارے میں تو دوستو ویسٹ انڈیز کی کپتان تو ہے کرن پولارڈ اور ان کے پلائنگ ایلین ٹیم جو کھیلنے والے ہیں برنن کینگ اندر فیلٹر سیرمون ہیٹمائر نیچول سپورن نوان پولارڈ کرن پولارڈ فابین ایلکولن کیمو پول شیدل کولٹر کرن کوئیمس اور اوسن تھومس جیسے دوستو اس ٹیم کے پلائر تو دوستو اس طرح یہ ٹیم بنتے ہیں دوستو پچھلے میچ میں بات کرتے ہیں تو ساؤڈی نے اچھا پرپورمنس کیا تھا اور دو بھی کٹ نکالے تھے نیزلینڈ کے لیے لیکن دوستو پھر بھی اس سے زیادہ پرپورمنس کیا تھا لوکے فورگیس نے جو چار اوڑ میں ایک کس رن دے کر پانچ وکٹ کی بہت ہی اچھی گیندوازی کی تھی اور پانچ وکٹ لیے تھے اور ٹیم کو جیت درج کی لائی تھی اب بات کر لیتے دوستو بیسٹ انڈیز کے بارے میں تو دوستو بیسٹ انڈیز میں پورا پاول ایٹمائر جیسے گیندواز سوری بلے باز کچھ بھی کمال نہیں کر پائے اور وہ بہت ہی کم جیرو کے ایک اور جیرو کے سکور پر آؤٹ ہو گئے دوستو بات کرے اگر بیسٹ انڈیز کے بیٹس من کی تو دوستو پول آرڈ نے اچھا پرفورمنس کیا تھا اور سیت اس کے دوپر پیچھے ترلن کی پاری کھیل کر ٹیم کو بہت اچھا سممان جنہ کی سکور پر پہنچایا تھا جیسا کہ دوستو میں نے بتایا تھا کی اسکور ایک سو پیچھے ایسی کے آسفاس ہونے والا ہے تو دوستو وہی سکور رہا اب بات کرے دوستو اگر اس میچ کی تو دوستو اس میچ میں بھی اسکور اتنا ہونے والا ہے جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی سوری ٹھوس جیتے گی وہ بیٹنگ کرے گی اب بات کرے دوستو نسام کے اور میرچل سیٹنری کی تو یہ بھی بہت اچھا پرفورمنس کرے تھے انہوں نے گہند بادوز کے ساتھ ساتھ اچھی بیٹنگ بھی کی تھی 48 رن بنائی تھے دی سامنے اور اکتیس رن بنائی تھے سیٹنر ہونے اب بات کر لیتے دوستو اسٹی ڈی ایم کے بارے میں تو دوستو اسٹی ڈی ایم کی بات کی جائے تو دوستو یہ میں اچھے آپ کو پتا ہے کی گھنٹی سے نومبر دوزار بیس کو بھارتے ہیں سمیں نسار ساڑھے چھوزے سے سٹارٹ ہو جائے گا بائی اول اسٹی ڈی ایم میں تو دوستو یہاں پر بھی بادہ لالکھی اپل کے ہوں گے زیادہ خاص اور یہاں پر باز اس کے چانس تھوڑے کم ہے اس طرح سے دوستو یہاں پر یہ اسٹی ڈی ایم ہونا والا ہے اور دوستو پیچھے جو پہلے کی طرح نورمل تھی اسی طرح رہے گی تیج گیند بازوں کو یہاں پر ویکٹ ملیں گے اور دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کی انڈیا کی پریڈیکشن کے بارے میں بھی بتایا تھا اور اسٹریلیا کی پریڈیکشن کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گی یا لنک ڈسکریشن میں مل جائے گی دوستو آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا تو دوستو ملتا ہے نیشٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے نمسکار جائیں دوستو ملتا ہے